بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ساب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ آج میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست سردیوں کی سب سے خاص ریسپی بنانے والی ہوں اور مزے کی بات یہ کہ یہ اس فش کا مثالہ جو ہے وہ آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی بلکل بازار جیسا بن کے تیار ہوگا بازار سے آپ کو مثالہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس مثالے کو آپ بنا کے اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑھیں نکالیں استعمال کریں اور انجائے کریں ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا چلی آپ کا ٹائمز آیا کیے بنا اپنی زبردست ریسپی کی طرف چلتے ہیں لے جی فش کو مثالہ لگانے سے پہلے سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ فش کو اچھے سے واش کرنا ہے کافی زیادہ لوگ فش صرف اسی لیے نہیں پسند کرتے ہیں کہ ان کو اس میں سے ایک مقصود سمیل آتی ہے تو جی مقصود سمیل اب بلکل بھی نہیں آئے گی بہت کمال کی بن کے تیار ہوگی بس آپ نے ٹپ سینٹرکس کو فالو کرنا ہے آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ فش لے رکھی ہے اس کو میں نے ابھی واش نہیں کیا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے اس کو میں نے تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹہ پہلے اجوائن اور نمک لگا کے رکھ دیا ہوا تھا تاکہ اس کی مقصود سمیل وہ بھی ختم ہو سکے اور اب میں آپ کے سامنے اس کو مل مل کے اچھے سے واش کرتی ہوں یہاں پر جی ایک باول میں لیں گے ہم سب سے پہلے پانی اور اس فش کی ہم یہاں پہ اچھے سے دھولائی کریں گے آپ اس کی آپ کو یہ والی جل جو ہے یہ سکین نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مل مل کے صاف کرنا ہے لیں جی فش کا ایک پیس جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بلکل بہت زبردست سا صاف کر لیا وہاں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے میں سارے کھر لیتی ہوں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اس فش کی یہاں پہ ہو چکی ہوئی ہے زبردست سی دھولائی آپ دے سکتے ہیں یہ بلکل صاف ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس فش کا مثالہ تیار کر لیتے ہیں فش کا مثالہ تیار کرنے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک قدد پین لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس زیرہ ہے اور جی یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ کٹی ہوئی لال میرچ ہے یہ جو میرچ ہے یہ بسیکلی چلی فلیکس ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ثابت خوشک دھنیا ہے یہ ایک کلو فش کے لیے ہم مثالہ تیار کر رہے ہیں ون ون ٹیبل سپون اس میں کافی رہے گا اس کو اچھے طریقے سے ڈرائی روست کریں گے تب تک ہم نے اس کو روست کرنا ہے جب تک کہ اس میں سے بہت زبردستی خوشبو نہ آنے لگ جائے اس میں سے بہت کمال کی خوشبو آنے لگ جائے گی ابھی کچھ ہی دیر میں ویڈیو کو آپ لوگ سکپ نہ کریے گا انشاءاللہ آپ یہ جو فش مسالہ ہے یہ اپنے گھر پہ ہی آر سے بنانے لگ جائیں گے بلکل بھی آپ کو بازار سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو اچھے سے ڈرائی روست کرتے ہیں خوشبویں یہاں پہ الحمدللہ آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھون لیا وہاں گیس کا فلیم اب ہم بن کر دیتے ہیں اور اسے ہم دردرہ سا پیس لیتے ہیں بہت زیادہ باریک آپ نے نہیں پیسنا اس کو یہاں پہ مسالہ ہمارا جو ہے وہ دردرہ سا پیس چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اس کو پاوڈر نہیں ہم نے بنانا اور جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک چھوٹا چمچ ہمارے پاس لیسن کا پاوڈر ہے ایک چھوٹا چمچ ہمارے پاس ادرک کا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس گرم مسالہ ہے اس میں سارے مسالے ایڈ ہیں اور جی یہ ہمارے پاس ون فورت ٹی سپون ایجوائن ہے یہ ایجوائن جو ہے بہت زبردست سا ٹیز دیتی ہے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم چاٹ مسالہ اور یہ جی ہاف ٹی سپون اس میں لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی اور جی اس میں تھوڑا سا ہم نمک ایڈ کریں گے کیونکہ فش کو بھی کافی زیادہ لگا ہوتا ہے تو پھر یہ نہ ہو کے ٹیز ہو جائے مسالے میں یہ سپائسز جاتے ہیں اور بازار سے آپ لوگ اتنا مہگا خریدتے ہیں اس کو اب آپ لیں بازار سے بلکل بھی نہیں لے کے آنا اس کو آپ نے صرف اب گھر پہ ہی ٹرائے کرنا ہے اور گھر پہ ہی اس کو بنا کے رکھنا ہے اچھے طریقے سے کریں گے ہم اس کی مکسنگ سپائسز آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں نو ایشو مسالہ آپ دیکھئے ہمارا الحمدللہ بلکل تیار ہے اب ہم فش کو کر لیتے ہیں میرینیٹ اور اس میں بھی ہم اس کو کریسپی بنانے کے لیے دو ایک چیزیں ایڈ کریں گے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا ہمارے ساتھ رہیے گا باؤل لیں گے ہم یہاں پہ سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے فش جس کو ہم نے زبردستہ واش کر کے رکھا ہوا تھا اس میں ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے ون ٹیبل سپون جو ہے بیسن بیسن والی فش ہم بلکل بھی نہیں بنا رہے ہیں یہ آپ مت کہئے گا کہ یہ بیسن والی بن رہی ہے صرف یہ اس کو کریسپی بنائے گا اور کوٹنگ جو ہے مسالے کس کے اوپر جمائے رکھے گا اور یہ ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے اس میں کون فلور آپ کے پاس نہیں ہے تو مید آئیڈ کر لیجئے گا فش کا یہاں پہ ہم مسالہ آئیڈ کریں گے 3 to 4 ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں نو ایشو تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس کے اوپر سرکہ تقریباً ون اڈ ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جووس نہیں ہے اس لیے میجے سرکہ ڈالنا پڑا اس میں سرکہ ڈال کے ہم اچھے طریقے سے اس کے اوپر ہی اس مسالے کی کر دیں گے کوٹنگ آپ دیکھئے گا کتی زبردہ سی کوٹنگ ہوتی فش کے اوپر الحمدللہ بہت زبردہ سا مسالہ جو ہے وہ لگ چکا وہ ہے اور اسے ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے تقریباً ایک رات کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو دو گھنٹے بھی بڑے ہیں اس کو اور ہاں آپ لوگوں نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے اور فریزر میں رکھنا ہے کلنگ ریپ سے ہم نے اس کو زبردہ سا کور کر دیا وہاں ملتے ہیں آپ سے اس کی میرینیشن کے بعد اور چلتے ہیں پھر فرائنگ کے پراسس میں فرائنگ میں بھی بہت سی ٹپس این ٹریکس ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ آج آپ کو بہت ساری ٹپس این ٹریکس ملیں گی سیکھنے کو کہ مسالہ اس کے اوپر اکثر لوگوں کا اتر جاتا ہے تو بالکل بھی نہیں اترے گا بس آپ نے فالو کرتے رہنا ہے لیں جی یہاں پہ ایک پوری رات کے لیے اس فش کو ہم نے کر لیا وہاں میرینیٹ اور اس کو ہم نے اب فریزر میں سے نکال لیا وہاں ہے اور فرائنگ کے پراسس میں چلتے ہیں یہ دیکھیں جی زبردست سے مسالے جو ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور یہ مسالے مجھے یقین ہے اندر تک چلے گئے ہوں گے دوسری طرف یہاں پہ ہم رکھیں گے گیس پہ ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریبا دو کپ کے برابر کوکنگ آئل آئل کو آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پہ گرم کرنا ہے اور پھر آپ نے اس میں یہ فش کے پیسز ایڈ کرتے جانے ہیں دیکھ سکتے ہیں آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہے ون بائی وان آپ لوگ اس میں ایڈ کرتے جائیے گا اور میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو صرف فرائے کرنا ہے یہاں پہ ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو فرائے کرتے ہوئے اور اب ہم اسے نکالتے ہیں اور فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بہت ٹیسٹی بہت ہی شاندار مسالہ فش کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار یہ اس قدر کرسپی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی ہے کہ کیا ہی کہنے ہیں آپ کے گھر آئے ہوں مہمان تو آپ لوگوں نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کر کے فش کو بنانا ہے انشاءاللہ مہمان بھی آپ کی تعریفیں کریں گے اگر آپ لوگ اپنے سسرال میں تو یار سسرال والوں کو ایک بار آپ نے یہ فش بنا کے ضرور کھلانی ہے مجھے آپ لوگوں نے فیڈبیک ضرور دینا ہے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا نیکس ویڈیو میں ملتی ہو تب تک آپ نے اپنا ٹھے سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ لONE اللہ حافظ ہاں موسیقی